چوری چکاری میں تھے اور بھی بہت سی حرکتوں میں مبتلا تھے کہا جاتا ہے کہ ایک شب اپنے گھر سے کسی واردات کے لیے نکلے چھتیں پھلانگ رہے تھے کہ ایک گھر سے کسی اللہ کے بندے یا بندی کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی اور اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے اور اللہ کے قرآن کے سامنے جھک جائیں کیا ابھی وقت نہیں آیا اللہ اکبر کسی پڑھنے والے نے یہ آیت کریمہ اس درد سے پڑھی تھی کہ حیط فضیل کے دل پر لگی اور یوں محسوس کیا کہ میرا اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے اے فضیل کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل اللہ کے ذکر اور اللہ کے قرآن کے سامنے جھک جائے ابھی وقت نہیں آیا فوراں پکار اٹھے اے اللہ وہ وقت آ گیا میں توبہ کرتا ہوں اور پھر زندگی ایسی بدلی کہ وہی فضیل بن عیاز جو چوری ڈکیتی یا بدکاری میں بدنام تھے اور مشہور تھے اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا کہ وقت کے بڑے بڑے علماء محدثین اور مفسرین ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اور ان کی ملاقات کے انتظار میں ان کے دروازے پر گھنٹوں کھڑے رہتے تھے آپ سوچئے کتنا بڑا احسان ہے یک شخص مجھے مایوس کر دے کہ تم سے گناہ ہو گئے ہیں اس لیے تمہاری بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے میں کیا کروں گا اور گناہ کرتا چلوں گا بخشش کی تو کوئی صورت ہے نہیں تو کوئی ہے میرے لیے اب صرف گناہوں کا دروازہ یہ ہے اور گناہ اور گناہ لیکن قربان جاؤں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے خاک پر آپ نے فرمایا میں خود بھی توبہ کرتا ہوں لوگو میں بھی توبہ کرتا ہوں اللہ کا نبی ہونے کے باوجود معصوم ہونے کے باوجود مغفور ہونے کے باوجود مرہوم ہونے کے باوجود میں خود بھی توبہ کرتا ہوں اور تمہیں بھی توبہ کی تلقین کرتا ہوں اور خود کتنی توبہ کرتا ہوں آقا نے فرمایا کہ بعض اوقات آقا کے بارے میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایک ہی مجلس میں آپ سو سو بار توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے تو بھائیو یہ بہت بڑا احسان تھا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم انسانی پر اور ہے تھا نہیں ہے آج بھی احسان ہے اس لیے کہ توبہ کا دروازہ صرف سوا چودہ سو سال پہلے نہیں کھلا تھا توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا اور اللہ پکار پکار کر اپنے گناہگار بندوں کو کہتے ہیں آؤ توبہ کر لو آؤ مغفرت طلب کرو اللہ سوال کرتے ہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں اللہ ہمیں اسی وقت اسی وقت سچی توبہ کی توفیق اطاف فرمائے اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے نہ مجھے نہ آپ کو کوئی نہیں کہہ سکتا کم موت آئے گی جب اللہ پاک دل میں ڈالے اسی وقت توبہ کر لینی چاہیے اور یہ نہیں سوچنا جائیے کہ ہو سکتا ہے پھر گناہ ہو جائے ارے پھر توبہ کر لینا پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لینا وہ شاست کتنا بے وقوف ہے جسے بھوک لگے تو روٹی نہیں کھاتا کیا فائدہ ہو سکتا ہے پھر بھوک لگ جائے بے وضو ہو جائے تو وضو نہیں کرتا ہو سکتا ہے پھر وضو ٹوٹ جائے ارے پھر وضو کر لینا پھر کھانا کھا لینا گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کر لینا تو بھائیو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے تو یہ ایک پانچمہ احسان ہے تحذیب و تمدن پر اور عالم انسانی پر اسلام کا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھٹا احسان اسلام کا اور پیغمبر اسلام کا وہ دین و دنیا کا اجتماع ہے حضور کی آمد سے قبل بعض مذاہب کے غلط ترجمانوں نے یہ تصور دیا تھا کہ یہ دو الگ الگ جہان ہیں دین کا جہان الگ ہے اور دنیا کا جہان الگ ہے یہ دو الگ الگ کشتیاں ہیں آخرت بنانا چاہتے ہو تو دنیا چھوڑنی پڑے گی اور دنیا بنانا چاہتے ہو تو آخرت چھوڑنی پڑے گی یہ تصور دیا تھا گویا کہ دو کشتیوں پر بیق وقت تم سفر نہیں کر سکتے چنانچہ اس تصور کے نتیجے میں رہبانیت کو رواج ملا ترک دنیا کو رواج ملا جن لوگوں کے دل میں آخرت کا خوف سما گیا اللہ کو رازی کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا تو ان مذہبی تعلیمات کے نتیجے میں انہیں فطرت کے جہز تقاضوں کو بھی دبائے رکھا اور دنیا کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے والدین کو چھوڑ دیا بیوی بچوں کو چھوڑ دیا دکان تجارت کو چھوڑ دیا اور جنگلوں میں غاروں میں جا کر پناہ لے لی بڑی سخت جفاکشی ریاضت عبادت چلے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا اپنے خیال میں وہ اللہ کو رازی کر رہے تھے اور یہ تصور بھی کہ جتنا زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے اتنا زیادہ اللہ رازی ہوگا چنانچہ کسی نے ساری زندگی شادی نہیں کی کسی نے شادی کے باوجود بیوی بچوں کو چھوڑ دیا کسی نے ساری زندگی کوئی مرغن لذیذ غزہ نہیں کھائی کسی نے ساری زندگی اچھا لباس نہیں پہنا ساری زندگی خوشبو نہیں لگائی ساری زندگی انتہائی مشقت میں گزاری تاکہ اپنے دیوتاؤں کو اپنے خود ساختہ خداوں کو خوش کر سکیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے بتایا لوگوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے والدین کو بیوی بچوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کاروبار کو تجارت کو ملازمت دکان کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے تم تم اس دنیا میں رہتے ہوئے دین بنا سکتے ہو اپنی آخرت بنا سکتے ہو اللہ کو راضی کر سکتے ہو اللہ صرف مسجد میں راضی نہیں ہوتا اللہ کی رضا کو مارکیٹ میں بھی تلاش کیا جا سکتا ہے اللہ کی رضا کو دکان میں بھی تلاش کیا جا سکتا ہے اللہ کی رضا کو سیاست میں بھی تلاش کیا جا سکتا ہے اللہ کی رضا کو ایوان حکومت میں بھی تلاش کیا جا سکتا ہے بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں اللہ کو راضی کرنے والے طریقے اختیار کرنا آسان ہے لیکن دکان میں تجارت میں مارکیٹ میں اللہ کو راضی کرنے والے طریقے اختیار کرنا مشکل ہے دو نفل نہیں سو نفل پڑنا بھی آسان ہے لیکن تجارت میں سچ بولنا امانت اور دیانت کا لحاظ کرنا خیانت سے بچنا ملاوٹ سے بچنا یہ ہے مشکل کام جب میں اس حدیث پر غور کرتا ہوں جس حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے والا امانتدار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا صدیقوں کے ساتھ ہوگا شہیدوں کے ساتھ ہوگا تو تعجب ہوتا ہے اتنا بڑا مقام یہ مقام نمازی کے لیے بیان نہیں فرمایا اور حاجی کے لیے بیان نہیں فرمایا اور سخی کے لیے بیان نہیں فرمایا اور نفلی روزے رکھنے والے کے لیے بیان نہیں فرمایا بیان فرمایا تو تاجر کے لیے تجارت کر رہے ہیں نفع کمار ہے دنیا کمار ہے مال جمع کر رہا ہے لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں اگر سچ بولتا ہے اور دیانتدار ہے تو یہ قیامت کے دن نبیوں صدیقوں اور شہیدوں